بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم منارے بہت زبدس سی اور یونیک سی ریسپی جو کہ ہے مینگو سالسا کی اس کو آپ مینگو چٹنی بھی بول سکتے ہیں مینگو رائتہ بول سکتے ہیں مینگو سالسا بول سکتے ہیں آج کل تو بہت زبدس مینگوز آئے ہیں تو یہ ضرور ریسپی ٹرائی کیجئے گا تو چلی آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے مینگوز دیئے بلکل جو پکے ہوئے عام ہوتے ہیں اس حریکے سے اب اس کا میں نے جو ہے پلک نکال دیا ہے پیوری جو ہے اس کو میں نے بلینڈر میں اس کے پیسز ڈال کے اور اس کی یہ پیوری نکال لیے ٹھیک ہے تو میں نے دو عام کی پیوری بنا کے رکھ لیے اور اس میں ہم تھوڑے سے ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے ایک میں نے درمیانے سا اس کی پیاس چوب کر کے رکھیں پودین ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہرہ دھنی ہے اور دو ہری مرچے چوب کر کے رکھیں ون بائی ون کر کے میں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کروں گی پہلے میں نے پیاس جالی ہے اس کے بعد پھر میں ہری مرچے ڈالوں گی پھر ہرہ دھنیا پودینہ اور یہ اتنے مزے کی چٹنی بنتی ہے اتنا مزے کا یہ رائطہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سالسہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیے بہت مزے کا لگتا ہے اس پیشلی آپ اس کے ساتھ آلو کے پراتھے بنائیں بہت مزے کا لگتا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی سپائسز ایڈ کروں گی تھوڑی سی میں نے لال میں چیٹ کی دھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ ہماری جھٹ پٹ سی انسٹنٹ سی چٹنی مینگو کی تیار ہو گئی ہے کیری کی چٹنی تو سب بناتے ہیں سب کھاتے ہیں اور وہ تو بہت ہی ایک عام سی وہ ہوتی ہے کہ کیری کی تو چٹنی بنتی بنتی ہے اس طرح سے مینگو کی چٹنی آپ بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت یونیک سا ٹیسٹ ہے اس کا اور اسپیشلی آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی سے بھی پراتھے بنا لیں بہت ہی یونیک سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارا زبدہ سا مینگو سالسا ریڈی ہے مینگو رائٹا ریڈی ہے یا مینگو چٹنی بولیں آپ جو آپ کا دل چاہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک درور دیجئے گا تو بنائیے کھائیے کھلائیے مجھے اپنی دعا میں آدھکیے اوکے جی اللہ حافظ سینکھ فور واشنگ اور کیپ واشنگ